سپریم کورٹ کا سی ڈی اے کو فوری طور پر سہولت سینٹر وائل لائف کو واپس دینے کا حکم چیف جاسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا آپ کو اسلام کے ذریعے یہ مسئلہ حل کر کے دیتے ہیں سب سے آخری چیز اللہ نے انسان بنائی اور انسان کو احسن تقویم کہا انسان کو خلیفہ تر ارض بنا کر بھیجا گیا ارض میں جانور جنگلات پرندے سب کچھ آتا ہے مگر ہم یہ بھول گئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نام سے یاد کیا گیا نبی پاک کو رحمت اللہ العالمین کہا گیا اس کا مطلب کیا ہوا جس پر وکیل سی ڈی اے نے جواب دیا اس کا مطلب ہے نبی پاک تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے جاسٹس فائزیسہ نے رمارکس دیئے ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں پرندوں تمام مخلوق کے لیے ہیں چیف جاسٹس نے وکیل سے سوال کیا مراز کی رات کیوں تمام انبیاء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑی یہ بتائیں کسی اور پیغمبر کو کیوں یہ احزاز نہ دیا گیا وکیل نے جواب دیا کہ ہمارا علم اس معاملے میں محدود ہے چیف جاسٹس نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے ہمارے نبی کو دعوت دی تھی کیا آپ امامت کرائیں اس کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہیں اب آ جاتے ہیں پیغمبر اسلام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ان کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے قرآن شریف رحمت اللہ علمین اس کا کیا مطلب ہوا جی بلکل ایسے ہی سر نہیں مطلب کیا ہوا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سنی سمسانوں کے لیے نہیں سنی تمام تائمین میں تو سب پرندوں کے لیے بھی جی ایسے ہی ٹھیک ہے نا یہ بات ابھی تک صحیح چل رہے ہیں نا سر بجا ہے رحمت العالمین ہے جی ایسے یہ کہاں لکھا ہوا ہے صرف قرآن پاک میں جی میں آپ سے تھوڑا بہتر چاہ رہا تھا جی ومار سلناک دیکھیں یہ باتیں ہیں جو یہ پبلک انٹریسٹ میٹرز ہیں ہم صرف نام مور پہ نہ لائیں مگر ان کا اخلاق جو ہم سے اس پہ چلیں ہیں جو یہ تو ابھی تک قرآن شریف پہ ہیں ابھی ہم اس میں حدیث تک پہنچے نہیں ہیں ابھی قرآن شریف میں سورہ اسرہ واقعہ تو پتائے نا پھر میراج سر تمام پیغمبر اور تمام انبیاء کس کے پیچھے نماز پڑی بتائیے جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیوں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑی بتائیے میری دین فہمی اتنی زیادہ نہیں ہے چلیں آلے سے پوچھ رہے تھے عمر صاحب نہیں اسلام سٹیٹ ریلیجن ہم سب مسلمان ہیں تو قرآن میں تھوڑا سا سیکھنا بھی تو چاہیے تھوڑا ذمہ داری ہے ہم پہ نا جی حیقینا نا بتائیے نا یہ میرا علم بڑا محدود ہے اس حوالے سے میں اس نقطے پہ قطالہ کر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ صرف آپ ہیں رحمت العالمین ٹھیک ہے نا آپ اس بات کی سوچئے ان سے پہلے والے پیغمبروں نے ان کو دعوت دی اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی اب ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاملہ ختم اب ہمیں ان سے ہی گائیڈنس لینا ہے ٹھیک ہے باقی فقوہ وغیرہ آتے ہیں وہ تشریح کر سکتے ہیں مگر جو سرچشمہ ہے ہدایت کا وہ ہمارے لیے بلکہ اب تو سٹیٹ ریلیجن ہے تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں جو کسی اور کے مذہب اور اس پہ ہوتی ہے میرے خیال میں وہ چاہئے عیسائی بھی ہوں چاہئے ہندو بھی ہوں وہ بھی چاہیں گے پرندے اور وغیرہ یہ زندہ رہیں اور لقب کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ایک اور بھی حبیب اللہ حبیب سے کیا مراد دوست دوست جی ایسی آل مائٹی ٹھیک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا لقب تھا خلیل اللہ ماشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ روح اللہ کلمت اللہ ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ ٹھیک ہے اب کچھ ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں اپنے اسلام سے اس موضوع پہ اب بتائیے حدیثیں دو چار جو آپ کے کیس میں آئیں گے کچھ حدیث کا ذکر تو سپریم کورٹ کے فیصلے دو ہزار سولہ اسی امار فورٹی ایٹ میں بھی ہے یہ کس کا فیصل ہے سر دیجئے سپریم کورٹ پاکستان دیجئے ٹائٹلڈ پروانس آف سندھ ورسز لال خان چانڈیو دو ہزار سولہ سی امار فورٹی ایٹ ملائیو دو ніبار کورٹر ملائیو پروانس آف سندھ ورسلو کورٹر